صدو موسی والا بارتی پنجاب کے ایک مشہور گلوکار تھے ان کا پورا نام شبدیب سنگھ صدو تھا ان کی پدیش 11 جون 1993 کو ہوئی تھی اور وفات 29 مئی 2022 کو ہوئی تھی یہ اپنے سٹیج کے نام صدو موسی والا کے نام سے مشہور تھے یہ بات حیران کر دینے والی ہے کہ تقریباً چار سال پہلے پنجابی انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آنے والے شبدیب سنگھ صدو جلد ہی صدو موسی والا کے نام سے مشہور ہو گئے ہوا کچھ یوں کہ ایک بار ایک چینل کے میزبان ان کی کالج کی کیمپس میں طلبہ سے بات کر رہے تھے کہ شبدیب سنگھ عرف صدو موسی والا حجون سے بے نکلے اور میزبان سے فرمیش کی کہ انہیں گانے کا موقع دیا جائے انکر نے صدو موسی والا سے ان کا نام پوچھا صدو نے اپنا نام شبدیب سنگھ صدو بتایا انکر نے پھر پوچھا انہوں نے پھر کہا شبدیب سنگھ صدو شبدیب نے اس موقع پر کیمپس میں ایک گانہ گایا اور سب طلبہ نے ان کی پذیرائی کرتے ہوئے تالیاں بجائیں یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے بارے میں بتانا پڑتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا جب وہ صدو موسی والا کے نام سے مشہور ہو گئے ویسے صدو موسی والا زلہ مانسا کے گاؤں موسی کے رہنے والا تھا نولسکو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید صدو موسی والے نے اپنی زندگی میں کافی شورت حاصل کی تھی شہر کسی بھی شخص کو ان جیسی شورت کو پانے میں اپنی عمر گزارنی پڑے سکتی ہے لیکن مقصر کیریئر میں صدو موسی والا نے کامیابی کا مزہ چکا پیسہ اور شورت دونوں حاصل کیے آپ ان کی شورت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ان کی انسٹاگرام پر 7.2 ملین فالورز تھے اس کے علاوہ ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی تھا جو انہوں نے دی سکدوبر 2017 کو بنایا تھا اور اب سال 2022 میں ان کے یوٹیوب چینل پر 10 ملین سے زیادہ سکرائبر ہو چکے تھے چلیے اب صدو موسی والا کی نیٹ ورک کے بارے میں جان لیتے ہیں کچھ ویب سائٹ کے ریکارڈ کے مطابق 2022 میں صدو موسی والا کی مجموعی مالیاتی 4 ملین ڈالر تھی اس کو اگر پاکستانی روپایا اور ہندوستانی روپایا میں تبدیل کریں تو 31 کروڑ بارتی روپایا بنتا ہے اور 79 کروڑ پاکستانی روپایا بنتا ہے وہ میوزک انڈسٹری میں ساتھ سے زیادہ معافضہ لینے والے پنجابی گلو کورو میں سے ایک تھے صدو موسی والا کی ایک ماہ کی کمائی تقریبا 35 لاکھ روپے تھی ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ فلمیں، ٹی وی شو اور لائی کنسرٹ تھے صدو موسی والا ایک گانے کے لیے فلم پروڈیوسر سے 7 سے 8 لاکھ روپے وصول کرتے تھے اور وہ لائی کنسرٹ کے 20 لاکھ روپے لیتے تھے ان کی آمدنی کا ذریعہ برینڈ پرموشن اور یوٹیوب پر ہی منصر تھا جہاں سے انہیں کافی اچھی رقم ملتی تھی پچھلے کچھ سالوں سے صدو موسی والا کی مالیت ہر سال بڑھ رہی تھی صدو موسی والا پرتیش طرز زندگی کے ملک تھے ان کے پاس ایک مہنگا گھر تھا جو کہ برامٹن کنیڈا میں واقع ہے گھر میں پانچ بیٹ روم، ایک سویمنگ پول اور ایک جم بھی مجود ہے یہاں صدو اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتے تھے اس کے علاوہ ان کا ایک بنگلا بھی ہے جو کہ ان کے گاؤں موسیٰ منصر میں واقع ہے اس کو صدو نے حالی میں بنوایا تھا کیسے لگی ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ مارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں